دوستو آپ لوگوں نے سونا پہننے والے دنیا کے لوگوں کے بارے میں خاص طور پر انڈیا کے دھتا پوگے کے بارے میں سونا ہوگا جو تقریباً تین سے چار کلو سونے کی شرٹ پہنا کرتے تھے اس کے علاوہ شاید دنیا والوں کو ان لوگوں کے بارے میں معلوم ہی نہیں جو ان سے بھی زیادہ سونا پہنتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سب سے زیادہ سونا پہننے والے پانچ پاکستانیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کے بارے میں جان کر آپ دھتا پوگے کو بھی بھول جائیں گے ان پاکستانیوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹاپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سالحین خان دوستو گلے میں سونے کا بھاری ہار ہاتھوں میں سونے کے وزنی کڑے انگلیوں میں سونے کی چمکدار انگوٹیاں یہ ہے پشاور کے رہائشی چوبیس سالہ سالحین خان دو سو پچاس تولہ سونہ پہننے والے سالحین خان بچپن سے ہی سونہ پہننے کے بہت شوقین ہیں اور تب سے لے کر آج تک سونہ ہی پہنتے چلے آ رہے ہیں سالحین کا کہنا ہے کہ جب وہ صرف دوسری جماعت میں سکول پڑتے تھے اس وقت انہوں نے سونہ پہننے کا آغاز کیا تھا اور اس وقت کا آغاز آج کا شوق بن گیا ہے ان کا یہ شوق دیکھنے میں نتنا پیارا لگتا ہے اتنا ہی خطرناک بھی ہے تاہم انہوں نے اس کا بھی بندوبست کیا ہوا ہے خود بھی اسلا ساتھ رکھتے ہیں اور اپنی حفاظت کے لیے سیکیورٹی گارڈ بھی رکھے ہوئے ہیں یہ جب دو سو پچاس تولہ سونہ پہننے پہننے کر گھر سے باہر نکلتے ہیں تو چلتے پھرتے لوگوں کا مرکز بن جاتے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ سیلفیاں لیتے رہتے ہیں سلیمان بابا دوستو ہر انگلی میں سونے کی چمکتی دمکتی انگوٹیاں گلے میں سونے کا بھاری لاکٹ اور چین ہاتھوں میں منفرد بیسلٹ اور تو اور موبائل بھی سونے کا اس انوکھے لادلے کا تو شوک ہی نرالا ہے سلیمان بابا سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے دنیا میں آتے ہی ایسا شوک پالا جو سب سے نرالا ہے سلیمان بابا کا کہنا ہے کہ وہ بچپن سے ہی سونہ پہننے کے شوکین ہیں یہ ایک راجپوت فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے اباؤ اجداد کا بھی یہی کاروبار تھا ان کے اپنے جیوری شاپس ہیں جن کی وجہ سے یہ ہاتھوں میں سونے کی انگوٹیاں گلے میں سونے کا ہار لاکٹ کلائی میں بریسلٹ اور سونے کا موبائل لیے پھرتے ہیں لوگ ان کے اس انوکھے انداز کے دیوانے ہیں یہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ انہیں اس حالت میں دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں سلیمان بابا اس شوک کے ساتھ ساتھ جیوری کا کاروبار بھی کرتے ہیں زفر سپاری دوستو زفر سپاری کو کون نہیں جانتا یہ گولڈ مین آف پاکستان کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہیں انہیں ہمیشہ مافیا کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور ان کا نام اور ان کی پرسنیلٹی سے انہیں شورت ملی دراصل یہ ایک شریف انسان ہے سب سے زیادہ سوننا پہننے والے پاکستانیوں کی لسٹ میں زفر سپاری کا تیسرا نمبر ہے یہ بھی گلے میں سونے کا بھاری ہار لاکٹ ہاتھوں میں بڑی بڑی اور وزنی سونے کی انگوٹیاں کلائی میں سونے کے بریسلٹ کے ساتھ کڑے اور گولڈ سمارٹ فون بھی اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں ان کا اصل نام زفر خان ہے اور ان کا تعلق پشتون قوم سے ہے یہ ایک حافظ قرآن ہے اور اس وقت یہ راولپنڈی کے علاقے سکیم 3 میں رہائش پذیر ہے یہ اپنی پرسنیلٹی اور سوننا پہننے کی وجہ سے پورے پاکستان میں مشہور ہیں اور لوگوں کو یہ جہاں بھی نظر آتے ہیں وہ ان کے ساتھ سیلفیاں اور ٹک ٹوک کی ویڈیوز بنوانے لگ جاتے ہیں گولڈ مین کاکا ٹریپل ٹو دوستو ان کا نام امجد سعید ہے لیکن لوگ ان کو گولڈ مین کاکا ٹریپل ٹو کے نام سے چانتے ہیں یہ راولپنڈی میں اس وقت رہائش پذیر ہیں اور گلے میں ترہ ترہ کے لوکٹ بھاری درجنوں سونے کے ہار کئی قسم کی سونے کی انگوٹیاں اور کلائی میں درجنوں قسم کے کڑے اور بریسلٹ پہنتے ہیں یہ ہر وقت اسی ہلیے میں ہوتے ہیں اور اس وقت یہ پاکستان میں گولڈ مین کے نام سے مشہور ہیں سوشل میڈیا میں ان کے ہزاروں فین ہیں جو انہیں اسی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں اور ان سے ملنے کی خواہش دل میں لیے پھرتے ہیں گولڈ مین ٹریپل ٹو چار کلو سونہ پہنتے ہیں اور راولپنڈی کے یہ بہت بڑے کاروباری شخص بھی ہیں ان کے اپنے جیولری شاپس ہیں اور ان کے چاہنے والے ان جیسا بننا چاہتے ہیں بگر ظاہری سی بات ہے وہ اتنا سونہ کہاں سے لائیں اس لیے یہ اپنے فینس کو اسی طرح کی آرٹیفیشل جیولری بیجتے ہیں تاہم یہ خود چار کلو اصلی سونہ پہنتے ہیں گولڈ مین شیر خان دوستو گولڈ مین پاکستان میں سب سے زیادہ سونہ پہننے والے انسان ہیں اور اس لسٹ میں سب سے زیادہ امیر بھی یہی ہیں انہیں کنگ آف لاہور بھی کہا جاتا ہے اور یہ شیر خان موہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے تھے اور بچپن سے لے کر آج تک سونہ پہنتے چلے آ رہے ہیں وزنی لاکٹ ہار انگلیوں میں اصلی پتھروں سے جڑی ہوئی انگوٹیاں اور ہاتھوں میں سونے کے بریسلٹ کرے اور دیگر اشیاں پہنتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس سترہ کلو اصلی سونہ موجود ہے ایک اندازے سے اسے جھوٹ بھی سمجھا جائے لیکن شیر خان کی لگزری کار بنگلے اور ٹورز اور اتنا پروٹوکول دیکھ کر یہ بات گلت بھی نہیں لگتی یہ کاروبار کیا کرتے ہیں یہ تو ہمیں نہیں معلوم تاہم ہم یہ ضرور مانتے ہیں کہ یہ پاکستان میں سب سے زیادہ سننا پہننے والے شخص ہیں دوستو پاکستان کے ان پانچ امیر ترین لوگوں میں سے آپ کو کونسی پرسنیلٹی سب سے زیادہ پسند آئی اور کس سے ملنے کے خواہش مند ہیں اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں